جدو میں محفلہ دے جاندہ آنس آئی میری ماں حج حیات سانے دے ماں نے دعا ماں کھڑ کے پہ جنائی ماں نے دعا ماں دے نال ویدہ کرنا ہے جدو ماں فلد واپس آنا ہے اب ماں نے اگر جاگ دیا یونا ہے کھڑا پودرا ہے ماں فلد آگیا ہے ماں فلدی نہیں ماں پودرا دا خیال کر دی پودرا رات مکتو دیر باپس آوے دنیا والے آج ماں مانو نیند نہیں کیا دی ماں مان پودرا دا انتدار کر دیاں جے ماں مانا ماں بے خدیاں آنے آج دو سکھا دا سردیاں دی ایک رات ہووے ماں ساری دنیا بھی سرج وڑک سوپیوں دی ایک پودرا رات مکتو دووے ماں پھر وی جاگ دی ایک جد پودرا کاریا بے مانو پھر سکون مل دا ایک جدو ماں مانا ٹھڑ جاں دیاں جے گراندہ سکون ختم جاں دا دے اے گراندیاں رونک ماں مانو نال دیاں جے اے ماں مان سردے سلام دیاں ماں پیمار چار پھائی تو یودہ وی لیٹی اووے پودرا دیاں خراندیاں دوواما کر دی اے پودرا با سردواما کر دی اے ادرا دے گرامی دنیاں دی ویچ جنیاں بھی خوشیاں مل جاڑ ربے کام با دی کسوں میں میں ایک دن مصر دے اندر بیٹھا ہوں سای ایک چھٹی داری وانا بابا تھوڑیاں دوڑیاں آگے 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 ہیں باتانی سندگی قدموں کے جانی اے موسیقی موسیقی احمد مجتبہ محمد مصطفی صدی اللہ علیہ وآلہ وسلم جزات پاکتوباد عزیز القدر و سامین اکرام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اجدی بڑی خون شرط محفل ملاد مصطفی صدی اللہ علیہ وآلہ وسلم مطلم مقام عشق مدینہ عشق رسول رہائش کا جناب بائی محمد شاہد مشاہ صاحب نزد البیدان پبلک سکول گاؤں باسی والا دے اندر انعکات بزیر اجدی سمیفل بانیان جناب بڑی خون سرط محفل ملاد مصطفی صدی اللہ علیہ وآلہ وسلم مبارک باد مستحق نے جناب عشق مدینہ گدائد ربطول جناب بائی محمد شاہد مشاہ صاحب اور اوند بائی محمد زاہد مہر صاحب محمد یوسف صاحب محمد حسیب اللہ اور جناب بائی محمد یاسیہ مہر صاحب جناب بائی محمد یامید مہر صاحب محمد علی محمد عبداللہ ارحم عبدالرحمن محمد سحیل محمد حاکم محمد وقاس اور احمد علی محمد آہل اور ایند نال زاہیر مکل صاحب اور تمام ایک دوست نے باب تشریف لے کیائی جن ند نام میں نہیں لئی یا میں نہیں جانتا یاد رکھیا جے زخرا دا بابا ضرور جانتے تو دعا ہے کہ صدقہ نراتا دجڑیاں راتا کملی والے آکا نگار سورتی گار حیراد اندر گزاریاں صدقہ سوراتا جس رات حضور اپنی والدہ دی گودے میں تشریف لے کیائی اللہ ساڑی محفل نو سجانا اپنی بارگج قبول فرما کے ایدہ عجر دنیاں کبروں حشر سے در اطاف فرمائی اور دوست نے باب دور و قریب تو تشریف لے کیائی اللہ ساہب نو ایک ایک قدم دے بدلے نیکی اندر زخیری اطاف فرمائی اور بڑا ہی خوبصور سون کسی نام دا تعرف قرآن دی لوڑ نہیں اتنا ما شاء اللہ نام اللہ نے اطاف فرمایا بڑا مشہور و مروف نام سیال کردہ فخر جناب وجدان سون سسٹم والے عبد تشریف لے کیائی اور بڑا خوبصور سون چلا رہے نہیں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ بائی دے کاروبار دے اندر مال جان دے اندر برکتان در حمدہ نوزول فرمائی جڑے مہمانے گرامی تشریف لے کیائی پینڈ دے اندر پینڈوں بار دائیں بائیں تو محفظ تشریف لے کیائی تو یاد رکھیا جب تسیہی آم نہیں تسیہی حضور نے بلائے ہوئے آئے عدرات اگرامی گلہ بڑی آنے لیکن میں نے وقت نہیں جاد دے رہی ساڑھی کارڈی محفظے میں محفظے اندر خطیب بن کے مہمان بن کے نہیں آیا میں سے محفظہ میز بانا میں بوت لمبا چوڑا بیان نہیں کرنا بس مختصر جا بیان دو فرمیشہ نہیں دو ہی فرمیشہ پوریاں کر کے میں تقریر ختم کرتے ہوئے گا باہی شاہ صاحب نے میرے ذمہ عنوان لگایا تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت دے تحت رہ کے میں تھوڑی گفتگو کرانگا اور گروہ میری بیٹی نے ایک پیغام بیدیا ہی اور میں ایک فرمیش پوری کر کے تھی جاد چانا گا محبت نہ بولو سبحان اللہ تقریر داغاز کریے خوروچہ بولو سبحان اللہ اللہ نے فرمایا ہوالاولو والآخر اللہ نے فرمایا او اول بھیئے او آخر بھیئے او ظاہر بھیئے او چھپیا ہویا بھیئے وہ ہوا بکل شیعن علی او ہر ایک چیز نو جانن والائی شاہ محقق فرما دینے اگر ایتا مانا اللہ دی طرف لٹا کے ہوا دی زمین سے کے جائیے جب مانا باندھا ہے اللہ اول بھیئے اللہ آخر بھیئے اللہ ظاہر بھیئے اللہ چھپیا ہویا بھیئے کہ ہر ایک چیز نو جانن والائی لیکن شیخ محقق شیخ عبدالحق محدث ہے دیلوی رحمت اللہ لے آپ فرماتے ہیں ہوا جی ضمیر اگر کملی والے آقا وگلہ کے جائیے تو از آئیتہ ترجمہ دیمانی اے بندہ ہے میرے کملی والے آقا اول بھی نے آخر بھی نے چھپے بھی نے ظاہر لیتے ہر ایک چیز مجانن والے ہر ایک چیز مجانن والے نے اج میں تقریر کرنی ہے صرف میرا نبی آخر ہے اسے آئیتہ سہارا لے کے میں تقریر دا آغاز کر رہی ہاں اللہ نے فرمایا او اول بھی ہے او آخر بھی ہے یاد رکھا جہ جڑی اول ہوئے او آخر نہیں ہوں دا جہ جڑی آخر ہوئے او اول نہیں ہوں دا ایک بندہ یاد اول ہوئے گا تو یا آخر ہوئے گا لیکن تیرے میرے کملی والے آقا دی ذات او بھی جڑی اول بھی ہے تو جڑی آخر بھی ہے جڑی اول بھی ہے تو آخر بھی ہے اللہ نے فرمایا او اول ہے پہلے میں قرآن جو دلیل دھما کہ تیرے میرے کملی والے آقا اول کنجنے پھر نبی دے آخر ہونتے قرآن پڑھاں گا پڑھاں نبی دے اول ہونتے قرآن جو بلو سبحان اللہ سجی کبی بکو جڑا ہاتھ نہیں چکے دانال دا سہارا کراوے جو اچھا جا ہاتھ چکے بلو سبحان اللہ دعا کرنا علماء کرام بیٹھنے اے آمین بول دنے میری دعا جلدی قبول ہو جائے یا اللہ جڑا قرآن دے استقبال کردیاں دو میں ہاتھ چکے سینے دا زور لا جا سبان اللہ بولے مدینہ چلا جاوے تا یا اللہ جڑا ہو رچی بولے اپنی امی تے ابو دنال عمرہ کے میں چلا جاوے تا یا اللہ جڑا ہو رچا بولے اور دی زندگی دے پشلے سارے سگیرا کبیرا گناہ دی مافی دے دے تا یا اللہ جڑا ہو رچا بولے ان پانج وقت دا با جماعت نمادی بنا دے تا یا اللہ جڑا ہو رچا بولے اجراتم اکھ لگے ملاد والے اگر دی دیارت نصیب ہو جائے تا یا اللہ دیرا جانگا کچھ نہیں تو سانکون کرنا فیقون ہو جانا ہے جڑا ہو رچی بولے ان جاگریاں اکھا نہ حضور دی دی دیارت نصیب فروا دے اہون میرے بانے اے میں دوکھ رکھو دے سنو قرآن تھوڑی ہائز کو لے اللہ قریم نرشاہد فرمائے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ قریم نرشاہد فرمائے اللہ قریم نرشاہد فرمائے اللہ نے فرمایا مکہ والے آئے مدین والے آئے ودخاہ دے چھرے والے آئے اللہ مشراد سین والے آئے مالاک دے کاجل والے آئے لاؤ کسی مدی ٹور والے آئے اللہ نے فرمایا سونے آئے لب کھول کے مٹھا دیا بول دے یا اللہ کی علان فرمان آئے اللہ فرمائے کملی والے آئے اپنے لب کھول کے نرلان فرما دے قلیل قانل الرحمان ولد فانا ولل عابدی اللہ نے فرمایا کملی والے آئے اے نمو اعلان کر کے فرما دے اے جڑے کندنے ماد اللہ اس حال سلام اللہ دے بیٹے نہیں میرے نبی نے فرمایا نانا اللہ دا کوئی پتر نہیں اللہ دا کوئی بیٹا نہیں فرمایا اگر جے اللہ دا کوئی پتر دے بیٹا یوں دا فانا اول العابدین پہلا عبادت کرنے والا میں واغ پہلا عبادت کرنے والا میں واغ او میرے نبی دے اول ہوتے اگلی آتے پاک سنو اللہ نے فرمایا قل انا سلاتی ونسخ ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شريک له وبذلك امرتا وانا اول المسلمین جناب حافظ محمد شکیل انجم صحیح اللہ نے فرمایا پہلی آئے دے بیٹا فانا اول العابدین دوسری آئے سے فرمایا وانا اول المسلمین انہ دوما آئے سے دسیا کہ میرا تیرا کملی والا اول عبادت کرنے والا ہے دوسری آئے سے دسیا اول کملی والے آنکہ مسلمان ملوم ہویا کہ اول کملی والے دے دا دی اول کملی والے نے ایتے ہوگا میرے نبی دے اول ہوتے قرآن ان نبی دے آخر ہوتے بھی پڑھئے قرآن میں گال کہتے اللہ نے اللہ دا قرآن کہتا شیخ محقق نے فرمایا زمین لٹا کے لے کے جائے حضور وال تے بڑھتا حضور اول بھی نہیں تے آخر بھی نہیں تے ہمیں آج قرآن چاہتے دوسرانہ میرا نبی اول کہنے جے تے آخر کہنے انہوں نے میرے نبی دے آخر ہوتے قرآن سنو جہرہ میرا موضوع ہے نوضوع دے قریب آگے آما پڑھا قرآن جا بلو سبحان اللہ حسی والا بالے ہو تو انہوں پشلی محفظ دے اڈا ٹلا بھی نسک چھڑی آتے آج جمعہ وچہ بھی اڈا مڑا زوک نے وہ انہوں پتا ہے کہ جمعہ وچہ بھی ایک محفظ پاک تو سیدھا اتنی آیا آکے انتظام آ سارے معاملات دیکھنے ساڑے گاردی اپنی محفظ پاک کہ تو سیدھا سبحان اللہ بولو جو تو میں اگر آبتا قرآن پتی جانا ہوں ہاتھ چکے بولو سبحان اللہ اے درو دیوار گواہ ہو جان انا اچھا بولو کہ اگلے سال تک انا دیواراں دے بچے میں سبحان اللہ دی آباد ہم دی روئے اللہ قریب نے رشاہ دفرمایا ما كان محمد وابا احد من رجالكم ولکن رسول اللہ وخاتم النبی وكان اللہ بکل شئی علیم اللہ نے فرمایا تیرا میرا کملی والا کس ہے بالک مرد دا باب نہیں کس ہے بالک مرد دا باب نہیں نا علی اللہ نے فرمایا وخاتم النبیین میرا نبی خاتم النبیین سارے نبیوں تو بعد میرے نبی اے نہیں سارے نبیوں تو بعد تیرے میرے کملی والے آقا اے نہیں بازی والا والے زیندے بچے خیال اوے گا ایک جگہ پہ اللہ نے فرمایا نبی اول ایک جگہ پہ فرمایا نبی آخر جڑا اول وے آخر نہیں اندار جڑا آخر وے آول نہیں اندار کملی والے آقا تیرے میرے نبی نے فرمایا میں بمن بے چو سارے تو اول آقا اور بے چو سارے تو آخر جڑا آخر اے ساڑے ایمان دا حصہ ہے کہ اسی حسینی ہیں کہ یدیدی ہیں انہا حسینی ہیں دا نعرہ مارے آئے ملاد دا نعرہ مارے آئے تو اسی اُرْتے دیلہ جواب دیتا ہے ودینو ستے خیرہ اندیا حضور دے نام دے گاج واج کے نعرے دا جب شور کم کر دی پتا چلیا کہ میرے نبی دیداد اب بندن بے چے اول ہے آنے بیچے آخر تے میں نے جمعہ تمہیں مبارک دے بیچنا شہد بائی بار بار کہہ رہے ساں کا میاں صاحب دا شیر پھڑو او تو میرے آخری لمحات ساں تقریر دے تو میں تقریر ختم کر رہا تھا تو میں نے فر بادو کہنے میری محفظت روڑ پڑھنا تو ہون میں جڑی قرآن پاک دی آیت پڑھئی ہے نا ہون میرے دلکار دا ایدہ ترجمہ رومی کشمیر میاں محمد بخشتے کلوکر آگا دی جڑا جانا چاندہ میاں صاحب دے مدار تے اچھا بلے سبحان اللہ میاں صاحب رحمت اللہ لیکن ام اٹھائی دیاں فرما دینے نور نبی دا نور نبی دا ایدہ محمد بخشتے کلوکر آگا دی ایدہ محمد بخشتے کلوکر آگا دی نا ہویا اول آخرہ اول آخرہ دومے پاسے اوہ پہ مل کھلو یا اول آخر دومے پاسے اوہ پہ مل اچھا میں سادہ کر کے سمجھا دے ناما اللہ نے فرمایا میرا یار اول بی تے آخر بھی حضور فرمایا بنگلہ ویچ اول تے آن بیچ آخر فیر دی دیں جس سوال آسا قدائے کہ یار ایک کتار لگی ہو ایک لائن لگی ہو تو جیڑا بندہ شروع تے ہو اوہ آخر تے نہیں آ ساکتا جیڑا آخر تے پہ شروع تے نہیں جا ساکتا یا آخر تے ہوئے گا یا شروع تے ہوئے گا ارزکیتی سونیا کہن اللہ فرمایا آج اڑی میں کائناتیں نا گولو بڑھنے اے جیڑا بندہ دارا لگاندہ جنہوں سمجھا بے بول لیا جنہوں سمجھا بے بول لیا جنہوں سمجھائی اچھا بے کھو ایک سیڑ تو پینسر راکے نہ بندہ اے ایتھوں ایتھے پینسر راکے نہ انج بندہ دارا کم آبھی تے دارا کم کے پھر اتھے ہوں تن لگ دا نہیں سمجھا پتا چلیا کہ کائنات محمد نور تو شروع ہوئی ہے تے ختم آکے محمد مکی ہے ساری کھیڑ یاد دیئے ساری کھیڑ یاد دیئے گدام یہ قدر حضرات میرے کو لیتنا وقت نہیں آؤ تاج داری ختم نبوت دکھال کرئیے ایک باری کہا جا کہ بولو سبحان اللہ تیرے میرے کمری والے آکھا دیدات نال عمر فروغ رضی اللہ تعالی عنہ دو میں ٹڑ دے جارے اس دو ٹڑ دیں ٹڑ دیں اگے گئے نا دا سدھے اندر ایک 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 آیا تے انہیں آکے نا حضور دیبان کا دیبیچ ارد کی تیار صد اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ ہی وبرکاتہ کہ عمر فروغ کرنے دیں کہ میں بڑا حرام ہو یا حضور نے دو جواب ہی نہیں دیتا دو جواب نہیں دیتا میں بڑا پریشان ہو یا کہ کی کہ اللہ حضور نے کیوں نے جواب دیتا اللہ کے نبی نے فرمایا سلام عام کرو او صحابا اینجی سلام لیں دیتا اینجی سلام لیں دے سان تے شیطان دا پہلا پتر ہاں حضور میں عوضوں دا ہوا سونیا جدو آدم علیہ السلام زمین تھے احسن میں عوضوں دا ہوا لیکن میں نبیوں دے ہاتھ رہا کہ توبہ کی تیس تک بھار کیتا ہی سونیا میں شیطان نہیں رہا انہوں میں کلمہ پڑھ لے آئی میں مسلمان ہو گیا ہوا سونیا تاہوں تاہ سلام دیتا ہی میرے نبی نے فرمایا دس کےڑے کم باست لے آئی ارد کردہ کملیوالے آئی میں آدم علیہ السلام نبی ملے آئی ننو علیہ السلام نبی ملے آئی مسیش علیہ السلام نبی ملے آئی ابراہیم علیہ السلام نبی ملے آئی اسمائیل علیہ السلام نبی ملے آئی اسحاق علیہ السلام نبی ملے آئی یکوب علیہ السلام نبی ملے آئی یوسف علیہ السلام نبی ملے آئی کملیوالے آئی میں درد علیہ السلام نبی ملے آئی سدھے مانال سلام نو بھی ملے آوائی حدرت موسال سلام نو بھی ملے آوائی میں زکریہ دی یحیان نو بھی ملے آوائی میں حدرت سلام نو بھی ملے آوائی کملی والی آوائی جن نبی نبی آنو ملے آوائی اے نامنو سارے انیک پیغام دیتائی سارے نبی کے اندرے نے تیری پڑی لنبی اومارے اگر تیری حیاتے ویچ تنبی پاکی آگے یاد رکھی اللہ دے آخری نبی اومی یاد رکھی محمد صدقہ وآلہ وسلم اللہ دے آخری نبی تیرو سولے اونگ گئی سونیاں میں توڑے کو لیا آگے آئی میں نے پتا چل گیا توسی آخری نبی آئی سونیاں سارے نبی آنگا سلام توڑی پارگا جو پیش کرنا آئی او نبی بھی کہن دے رینے جے رب دا یار محمد ملے گا او نو ساڑا سلام کہنا پتا چلیا کہ نبیوں نے بھی تصریح کی دیتے تیرے میرے کملی والے آقا آخری نبی نے تثبت و آخر تھے آئی نے تو ملوم ہویا نبی پاک آخری نبی نے لوگ کملی والے آقا آخری نبی نے مسلمہ کا ذات میرے کملی والے آقا دی زہری حیات اندر انہیں نبو وآلان کی تا کہ میں نبی ہاں محمد صدقہ وآلہ وسلم تو بعد میں نبی ہاں نبی پاک نے فرمایا صحابہ لا نبی آبادی میرے بعد کوئی نبی نہیں میں آخری نبیاں ایک دیوار ایک مکان جڑا مکمل تیار ہوئے تے او دے اندر ایک اٹھ رکھا دی جگہ ہوئے او اٹھ جدو رکھی جاوئے تے مو پورا مکان پوریاں دیوانہ پوری اچھا تے مکمل پور ہو جاوئے اے جی نبی نے فرمایا سارے نبیاں دی دیواراں تے کمرہ پڑھنیاں سی او تھے ایک اٹھ دی جگہ کھالی سی اور جی دو اٹھ دے بچے میں کملی والے آقا دی بلا دو تو ہوئی او تھے اٹھ لگی تے نبو وآلہ دروادہ باندھئی پتہ چلیا تیرے میرے کملی والے آقا آخری نبی بن کے آئی مسلمہ قداب نے نبی پاک نے خاتھ لکھے کہ کارے انجلین نے آن ادھی حکومت زمین تے تو سی کرو تے ادھی حکومت میں کرنا ہوا ادھی زمین تو آنی تے ادھی میری میرے نبی نے خاتھا جواب دیتا تھے آقا آ زمین نہ تیری اے نہ میری زمین تے رب دیئے زمین رب دیئے میرے نبی نے فرمایا اے یاد رکھ ہی لان دیا زمین اللہ دیئے اوہ وکھنی گال لے کہ اللہ پڑھے بندگن میں تا بارس بنا دی خاتھ لکھے آ لو بھئی عشق دا جملہ دیں لگا وہاں یہ سمجھا بھئے تو سباندھلا بولیا جو ضرور سون کے سمجھ کے میرے نبی نے خاتھ لکھ بایا تفصیل دنال خاتبہ نکیتا انہوں پیجنا دشمن دے کول کھاتے تو دشمن دے کول جو کوئی دشمن دا بندہ آوے نا تو دشمن والے نو بڑا بساہ جندر تبجھو رکھے آجے صحابہ دا عشق بیکھے آجے میرے نبی نے خاتبہ نکیتا دے فرمایا تیڑا ہے جڑا میں محمد دا پیغام لے کے جاوے گا گال حجے آئی نہیں تبجھو رکھے آجے وہ تے ایک صحابی نے جدنائے حضرت حبیب بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتاب دے اندر اندہ مو دے اندر خجور پائیے تے خجور تناول فرمارے نے صحابی خجور کھارے نے خجور کھارے نے جدو حضور تھی آواز کنہ میں چے بھائی نا تے خجور اندر نین گائی تے فوراں بول کے آخ دے نے اوہ کھجور دا سوارا صحابی دے اگلے ترمہتے ڈگا تے آخ دا کمری والے اوہ میں خط لائے کے جاوہ کھا اوہ دا صحابی بول کے آخ دا یار کوں ہی پاہ میں جاندہ ایک کھجور دے کھالے نا میرے موت فورا مار دکھا ہی میرے موت خجور کھا گئی ہے اوہ آخ دا یار دا پیغام ہے تے یار میں دعویٰ کیتا ہے تے میں جانائے ان خاطر صحابی نے پکڑے آخ بسی والا والیو یاد رکھے آجے جی میں بندہ اسلام دے اندر داخل ہوئے تے لا الہ اللہ محمد الرسول اللہ صددہ علیہ وآلہ وسلم جی میں حضور دا کلمہ پڑھنا ضروری ہے انج نبی پاک انو آخری نبی مننا ہی ضروری ہے جیڑا آخری نبی نام انو مرتض ہو جانتا ہے ایرامی قدر حضرات ان جن نے آخری نبی منیا تے لوکان ٹیلے لائیا اننا جانا دیتی ہیں تے فیر بیا کیا کہ اپنی والیو تو ہی آخری نبی بان گئے ہیں اوڑا ویکھا جی صحابی دا شہاد بھائی خاتہ ہاتھ بیچ پڑھیا تُرے تُرے مسلمہ کذاب دے اس محال دے اندر اس دربار دے اندر آگئی خات دیتا خاتہ دے کے آخر دے اے میرے نبی دا خاتل ہے خاتہ کھولیا خاتہ پڑھوایا میں کتاب دے اندر پڑھیا ساں جدو نے خاتہ کھول کے پڑھیا لکھڑوان والا حملی والا یہ ہوئے الفاظ حضور دے ہون تا لکھیا جدو صحابی نے ہوئے تا جدو انہیں خاتہ بیکیا نا انہا نور خاتہ چھو نکلیا کیوں دیا اکھان دے اندر پڑھن دی قوت ہی ختم ہو گئی اور قوت ختم ہو گئی انہوں جلال آجا تو گسے نہ بول کے آخر دے خاتہ پیچھے کر میں نو اے دس اے حبیب جڑا تُو خاتہ لے کے آیا کیا تُو میں نو آخری نبی مند آئے کیا تیرا ایمان ہے کہ میں آخری نبی ہوں عدرت حبیب بولے کے آخر دینے نا نا آپ فرما دینے تُو اے آخری نبی قائم آخری نبی اللہ دیار محمد آخری نبی محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں تیرے نو آخری نبی نہیں مندار اوہ کیا تیرے نو مار دے مانگ آئے صحابی کند نے جان جان دیے دے جاوے نارا اے بجے گا کملی والا آخری نبی ہے جان جان دیے جاوے نارا اے مانگ آئے اوہ نے جلاد نو حکم دیتا اے جلاد بھی آگیا اے جلاد نے ہاتھ چھو تلوار پکڑی اے کندہ میں تیرے بادو کٹ دے مانگ آئے مان میں نو آخری نبی صحابی کندہ بادو کٹ دے لیکن آخری نبی رب دائی آرے اوہ نے حکم دیتا بازو کٹ دے آگیا اے دوسرا بادو بھی کٹ دے آگیا اے صحابی دیتا بادو کٹ دے آگیا اے کندہ دا سمیں آخری نبی آئی صحابی کندہ میرے کان دو سن دے کوئی نئی کندہ میں تیریاں لپتا بھی بڑ دے آگیا اے صحابی کندہ جسندیاں بڑیاں بڑیاں کر دے اے جان محمد وار گیا کھاگا رب دائی آرے آخری نبی صحابی کندہ میرے کندہ بھی بڑیاں ادہ تاڑ بھی کٹ دے آگیا نارائی ماریا تاجدار ختم نبوہ تاجدار ختم نبوہ میرا نبی آخری نبی بن کے آیا دملی والے آکا دی بارگا دے بچنیک گدا آیا تاجدار نائی یدیر بن شہا آخا دا سونے آن میں او نسل دی بچوں ماہ کے ساڑے گدھیں دے اتے صرف نبی آنے ہی سواری کیتی ہے تا سونے آن تو اڈی بارگا دے بچ آیا ماں ساڑی نسل دے اندر ستر گدھیں پیدا ہوئے نے او نسل دے اندر سارے نبی بیٹھنے آنے ستر سنو کدھے بیٹھنے دیتا دے کملی والے آ جملہ سونے آنے نبی پاک دے خط میں نبوہ دے پھر بولے آ دے کہن دے کملی والے آ رب دے سونے آ مہبوبا اپنی نسل بچوں میں آخری نبی آ آخری گدا تے نبی آ دے بچوں تسی آخری نبی بن گیا تا سونے آ میرا دل کر دے میں آخری گدا تے تسی آخری نبی تا سونے آ میرے اتے صباری کرو تیرے میرے کملی والے آنے فرمایا ٹھیک ہے ایسا تیرے نو قبول فرما لے آئی میرے نبی نے فرمایا میں تیرا نام بدلنا جانا آ آئی کملی والے آنے گدے دانا یا فور رکھ دیتا آئی یہ رامیہ قدر حضرہ میں جملہ دے لگا سون کے تڑپ جا گئی تے سونے نبی تبا جڑا حجے دی کالے نو گوجے نو انے نو حجے دی نبی منے او دنالو تے گدا چنگا ہے سونے نبی تو بعد جڑا حجے دی کالے تے کوجے تھے انے نبی منے او دنالو تے گدا نہیں چنگا جڑا کہا تھا سونے تو آخری نبی بن گئے آئے آئے تو آخری نبی بن گئے آئے آئے یہ رامی میں مثال دیکھ سمجھا دے نا بس ختم نبی و دی آخری کل کریے تے ماں دی شان دے میں نے بیٹی والا فرمائے سے او پھڑ کے دے ماں تقریر ختم کر دے ماں بولو سبحان اللہ اتوارڈے کولو موٹر بے پہن دی گئے نا اے ڈرائیور از رات بیٹھے نے علی بای دنال میں بڑا سفر کی تے محافل دا انتا چلو مالک نے اپنا ہی کرم کر سڑے آئے نا تے اتو سابس جڑے ڈرائیور از رات بیٹھے نا پچھ خیصہ دو بھائی تے رہن دے انتا دے کامی سفر لوگ میں سال دے کے سمجھا دے نا ادرات گرامی تب جو رکھے آجے آموٹر بے تے جاؤ اگے جنہا ٹرک چال دا ہوں دے ہمینہ دو بطیہ اگر اونا بطیہ دے بچوں ایک بطی بند ہو بے اسے ٹرک کدا چلا آنے ہو جاندہ ہے او ٹرک نہیں چلدہ پتہ چلیا کہ پاکستان دی سڑک دے ہوتے او ٹرک چلے گا جیڑی ایک لائٹ نہیں باند دو میں لیٹا چل دی آنے پتہ چلے گا جیڑی ایک لائٹ باند ہوئے او ٹرک نہیں چل دا میں نو سارے سچی دوستو ایک لائٹ والا ٹرک پاکستان بیچ نہیں چل دا ایک اکھ تو انہ نبی کی میں ہوسا گتا ہے اکھو جا نبی کی میں ہوسا گتا ہے ادراتِ گرامی واجدِ مطابق آخری غل راول پڑی دا بزار انیس سو چپن اسمی تاجدارِ ختمِ نبوہ دی مافر ساج گئی تاجدارِ ختمِ نبوہ دا جلو سے جارے نارے نگاندے جارے تیخ حضور دی آشک آخا دنے تاجدارِ ختمِ نبوہ حضور دی آشک نارے مار دنے او نہ اوٹھے نارے مارے تسی باسی والا دے مچن نارے مار کے آنکھو تاجدارِ ختمِ نبوہ تاجدارِ ختمِ نبوہ تاجدارِ ختمِ نبوہ گرامی قدر حضرات وقت جرنل نے حکم دے دیتا جلو سے گولی چلا دیو کوئی بھی نعرہ نہ مارے جڑے بیلے جلو سے گولی چل گئی جڑے بیلے گلو سے گولی چل گئی وہ دے اندر کئی شہید آگئی وہ دے اندر کئی کہ دی کر گئی چھوٹا دیا بچائی تھانے دار انہوں تھانے بچ لے گی آئی تھانے دار کہیں دائی بچیا آئی بس تو کندری آئی آئی بچا بول گیا خدای میری زندگی دا آئی مقصد کہ تاج دارے ختم نبو اور بچا تھانے دے بچے نارے مار دائی تھانے دار کہیں دے بچیا آئی دا ستے نو کنے چھتر مارا اور نے بچے نو مرگا بنا لے آئی اور جھوٹا دیا بچائی اور مرگا بن گیا آئی بچا کے اندھا تھانے دارا میں نو اونے چھتر مار لے جن نے کل کے آمت والے دے نو تو کھا سکنا لے لپے لپے زندگی لپے 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 یعطیم لپے لپے پتا چلیا تیرے میرے کملی والے آقا آخری نبی بانے کے آئی اے شان تیرے میرے کملی والے آقا نو پھر میرا دل کرتا ایتھے میں آج شہر پڑھا جڑ میں نو بڑا ہی پسان دے میرا دل ہندہ کہ ہر حافل بچے اے شہر پڑھا جاوے یوں تو سارے نبی مطرم ہے مگر سرورے انبیاء تیری انہوں دست کی لوڑ گونی تو انہوں سارن بار بار سنایا ہوئی ہاتھ چوکے آنکھنا کملی والے آ تیری سجد کھے بکھو جڑا ہاتھ نہیں چوکو دا نا آتا سہارا کراوے اچھا جا ہاتھ چوکے انہوں آنکھوں تیرا دل نہیں کرتا کملی والے آنکھانو کہن دے راب دے آ سونے یا یارا تیری کملی والے آ تیری کیمرا دھما کے نا دے ہاتھ کیچ کرے آجے تمیل کا میرے نال پڑھو یوں تو سارے نبی محترم ہے مگر سرورے انبیاء تیری سرورے انبیاء تیری سرورے انبیاء تیری سرورے انبیاء تیری نہیں بے سارے انبیاء تیری میں دوبارہ میں سال دے کر سمجھا دے ناما بندہ کامتا تھکے آبے تے بڑی شد دی پوکھ لگی ہوئے تے بندہ اپنے کار دن در ماں پیانے بیٹی نو آکھے کہ میں نو پوکھ لگی کھانا لے کے آ تے عورت کھانا لے کے آبے تے او جڑے بھلے بندہ پہلے لکمہ لگا بے نا او ذہن دے اندر نقشہ لے کے تے بندہ پوکھ بھی لگی ہوئے کامتا تھکیا بھی آیا ہوئے تے روٹی لگایا کھائے پا دا لکمہ تے سازنوی کمال دا بڑے آئے اور تُو سیدھے بلو تُو سیدھے گجران آلیا تُو سیدھے کھانا بین جگے بڑے ماخر پیتا لکمہ لگایا ہوئے تے سازنوی کمال دا پوکھ بھی لگی ہوئے تے بندہ لکمہ لگا کے آخذ تے آجتے کمال دا سازن بڑے آجتے مزہی آگیا آجتے مزہی آگیا تے کول کھلو کے نا عورت خوش دیئے تے پچھا جائے بھی تریف کھانے دی خوش تو پہی ہونی ہے تے عورت بولو کہ آخذ یہ تریف پانے کھانے دیئے بنا کے تے مہدہ کے آئیاں آجتے تُو سیدھے معافل جہاد چک چک نارا مار مار کے آکھو گے کملی والی یا تیری کیا بات ہے سونیا تیری کیا بات ہے ارشان تیرا برادی ہو جائے گا اسی ارد کر آگا یا اللہ تریف کملی والی دی راضی تُو سی پہی ہون دیو تے قدرت دی آواز آئے تریف پانے کملی والی دی ہے یا رب بنا کے دے میں پیجے آئے نا یا رب بنا کے دے میں پیجے آئے انہوں ہر تار جنڈے بنا کے نارا مارنا ہی تے مل گا میرے نال پڑی ہے یوں تو سارے نبی محترم ہے مگر سرورے انبیاء تری سرورے انبیاء تری سرورے انبیاء تری رحمت دے دو جہاں ایک تری ذات ہے رحمت دے دو جہاں ایک تری ذات ہے اے حبیب خدا تری اے حبیب خدا تری اے حبیب خدا تری رحمت دے دو جہاں ایک تری ذات ہے اے حبیب خدا تری اے حبیب خدا تری اے حبیب خدا تری لبی جلدی 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 دنال میں کوئی تنا وقت نہیں کہ میں لمبی چوڑی گالک کرام دنیا والے باس حضر صاحب آگ میں تشریف لے کے آئے باس بیان شروع کریے تقریری میری ختم بیٹی والو پیغام آیا مادی شاہن تھوڑی جی سنا دیو میں پلکل مختصر وقت دے اندر سنا کے جاد جام تیرے میری کملی بھالے آقا دی ایک کتاب دن در چار سال ساڑھے چار سال پانچ سال چھ سال عمر لکھی ہے حضور جدو اما حلیمہ دے گھر تشریف لے کے آئے میری کملی بھالے آقا چل لے گرامی قدر حقرات ماد گھر دے اندر سیدہ آمینہ دے کو تشریف لے کے آئے بست بجھر رکھو بلکل مختصر وقت دے اندر جدو تشریف لے کے آئے وہ بھی وقت ہو گیا سیدہ آمینہ ایک دے نے پریشان عبد المطلب دے کو لو اجادت لئی داتا جان دے کو لو سیدہ آمینہ بھی گئیا نبی کریم دی اما جان سیدہ آمینہ بھی جا رہیا نال نبی پاک بھی جا رہے امہ احمد بھی جا رہی حضور جنان کے جا رہے اگر آتے گرامی اٹھے گے اتھو جدو باہ سیدہ بھی لے آیا سیدہ آمینہ رون لگ پہیا ارد کی تھی امہ جی کیوں پہ رون دے ہو سیدہ آمینہ بھولو کہ آخدینہ پترہ اجمنہ تیرے باپ عبداللہ دی یاد گئی ہے اجمنہ تیرے باپ عبداللہ دی یاد گئی ہے اسے با سمیہ صاحب کلم اٹھا کے آخدنے ٹرگنے اے دلدار دلان دے اے مطنوں چکا مہارا اجڑی بستی نظری آوے اے کانڈ دیتی جدی آرہ سیدہ آمینہ بھی دلیاں دلیاں جا رہی آئی کملی والے آکا دی چھوٹی جیو مہاری کملی والے آکا دی دلیا آرہی قدرتے عبداللہ دی کبرے آگئی سیدہ آمینہ آیا کھرون لگ بھائی آنے پہ رو گیا آخدی آنے عبداللہ بے خرابنے کٹا سونا پھل دیتا آئی آب ترگے آئی کٹا سونا پھل ربنے تو آڈی نشانے دیتی اے دلیا میہ قدر حدر آت نبی پاک چل دے جا رہی مکہ میں اب آیا گیا آئی اچانک سیدہ آمینہ دی طبیعت خراب ہو گئی سیدہ آمینہ نو بے ہوش ہو گئی آنے کملی والے آکھا دی روئی جا رہی تیرو کے عرض کی تی اممہ جی میں نو چھڑ کے نا جایا جے اممہ جی میں کنو یممہ یممہ یا کھا گا اممہ جی کنو جا کے دکھڑے سونا واگا آگا آئی اممہ جی ہجے میں دنیا تے نئی آیا آئی میرے باپ دنیا چھلے گئے اممہ جی میں نو چھڑ کے نا جایا جے گیرامی اے قدر حدر آت سیدہ آمینہ ہوشے آگے آل کملی والے آکھا نو پکڑ کے سننے نال لالے آئی تا کملی والے آکھا نے ارد کی تی اممہ جی میں نو چھڑ کے نا جایا جے اممہ جی میں دنو اممہ اممہ یا کھڑ گا آئی گیرامی اے قدر حدر آت میرے کو لیتنا بغد نہیں آخری جملے والے آوائی سیدہ آمینہ دا بھی سال ہو گئے آئی سیدہ آمینہ دنیا تو چلے گئے آنے ایسے با آسمیاں ساں فرما دنے اممہ مرے دے اے پیکے مکہ دے دویر مرنے کانڈ خالی سیدہ آمینہ دا بھی سال ہو گئے آئی تیرے میرے کمیلی والے آکایاں تھے رو رہی کدے کدے یا منظر زین چلے گئے آئی یہ چھوٹا دیاں بچائے ہوگئے پردے سے اندر ہوگئے جنہاں باپ آندہ پہلائیں شلا جاوے جدی ماں پس پانے پہ چھوٹر جاوڑی آئی دنیاں والے آئی جنہاں دیاں ماں مہاں تھڑ جاوڑی آئی اب جدی وارانہ لگ لگ روندے جای جنہاں دیاں ماں مہاں تھڑ جاوڑی آئی او ندے گاردے ویچھو تھڑڑی چاہاں خدموں جاوڑی آئی ربے کام آبادی کسا میں پتر کو جادے کالا بھی ہوگئے ماں کا دیاں میرا چانبر کا سوڑا آئی میرے پتر ورگا سوڑا کوئی نہیں گیرامیے قدر حضرار جدو میں مہفلہ دے جاندہ آئی میری ماں حج حیات سانے دنیاں ماں نے دعا ماں کھڑ کے پیجنا ہے ماں نے دعا ماں دے نال ویدہ کرنا ہے جدو ماں فلد باپ سے آنا ہے اب ماں نے اگر جاگ دیا یوڑا ہے کرنا پتر آئی ماں فلد آگیا ہے اور ماں فوندی نہیں اور ماں پتر دا خیال کر دی ہے پتر رات نگ تو دیر باپ سے آئی اور دنیاں والے اور اور ماں ماں نو نیدنے کے آن دی اور ماں پتران دا انتدار کر دیا جے اور ماں ماں ناما بے خدیاں نے آجی دو سکھا دے سردیاں دی ایک رات ہوئے اور ساری دنیاں پہ سر جوڑ کے سوپیوں دی پتر رات نگ لے دووے ماں پھر وی جاگ دی جدو پتر کاریاں بے ماں نو پھر سکون ملد آئے جدو ماما ٹر جان دیا جے گراندہ سکون ختم ہو جان دا جے اے گراندیاں رونک ماما نو علم دیا جے اے ماما سر دے سلام دے اور ماں پیمار چار پھائی دو یو دے بھی لے ٹی اووے پتر دیاں خیال دیاں دوواما کر دی ہے پتر باپ سے دواما کر دی ہے ادرا دے گرامی دنیاں دے میں چجنیاں بھی خوشیاں مل جان ربے کام با دی کسوں میں میں ایک دن مصر دے اندر بیٹھا ہوں سای ایک چھٹی داری وانا بابا تھوڑیاں دریاں آگے 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 کیاں دا خدر جی پتانی سندھ کی کدوم مک جانی خدر جی بس رون آیا آجا میری ماں دنیاں در گئی میں آنکھیاں بابا جو دو سیاں مو وڈرے ہوگے آگے آل بہتریاں دو تریاں والے ہوگے آل حجے بھی ماں دی یادیں ہوں دی کہ بابا رو گیاں خدائی لاما سا پتر جڑاں مرضی بٹایاں جاوے ماں ماں دی یاداں پھر بھی تڑپون دی آڑے ماں ماں دی یاد پھر بھی ہوں دی آر بے کھڑی فرما دینے اے پیشک مگروں اے لزت دین دی اے بات دنا واہ ظالی فرن لبدی دنیا یندرے یار اُلْخَدْ اللہ واہ ظالی ظالی فرن لبدی دنیا یار اُلْخَدْ مَاما مَالی میرا بھیان ختم ہوگا بس ہمیں اپنا پیغام دینا چاہنا میرے حضور نامیلہ دی مافر بچیا کے بینا والے ہو ماں باپ دی جتنی خدمت ہو سا کر دی کر لو رب کعبہ دی قسمیں پندہ لکھا نمازہ پڑے جتنے مرضی روزے رکھے لیکن اللہ نہ کرے کسے دماغ باپ نراد ہوئے نہ دی نمازہ کسے کھاتے نیجے جھوڑیاں اُلْدیاں عبادتہ کسے کھاتے نیجے جھوڑیاں نمازہ اُلْدیاں قبول اللہ فرمائے انشکر لی والی والدہ پہلے والدینو راضی رکھ رضاہ الربی و رضاہ الوالد اے والدین راضی ان کے فرطنیاں عبادتہ قبول ہونگیاں اندہ دی خدمت کر رج رج کے دوسرا میرے نبینا رج رج کے پیار کرو رج رج کے پیار کرو جتنا پیار ہو سکتا نبی پاک نہ کرو اے حضور دی محبت نہیں سندے کامی ہونا ہی اللہ دکھے دعا جو سنے ہیں اللہ اپنی بارنجھ قبول ہونگا در فرمائے